سمسکر دوستو میں سریش عدب آج آپ کو پڑھنے جا رہا ہوں اس بیڈیو میں اینی کا یوز اینی ایڈجیکٹیو کا یوز ہم کیسے کرتے ہیں آج ہم اس بیڈیو میں دیکھیں گے اینی کا یوز ہم کیسے کرتے ہیں یعنی آپ اس بیڈیو میں دیکھیں گے یوز آف اینی یہ ہمارا کمپیٹیو ایگزامز کے اندر اس سے ریلیٹیوی ایرر آتا ہے اور آ چکا ہے آپ کو کئی سارے پیکٹی سیٹ میں ملتا بھی ہوگا آج آپ کو میں اس پوری ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اینی کہاں کہاں لگاتے ہیں کیسے کیسے اس کے ایرر آتے ہیں ٹھیک ہے گائش سٹارٹ کرتے ہیں پہلا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں اینی کا مطلب ہوتا کیا ہے تو لکھ لیجیے گا یہاں پہ اینی کا میں لکھتا رہا ہوں آپ بھی لکھتے رہیے اینی کا ارث ہوتا ہے اینی کا ارث ہوتا ہے اینی کا ارث ہوتا ہے کوئی کیا ہوتا ہے کوئی اینی کا ارث کیا ہوتا ہے کوئی اور اینی کا ارث کسی بھی ہوتا ہے کسی کوئی کسی کسی ایک نے اس کا مطلب کسی ایک نے یہ بھی ہوتا ہے تو اینی کا ارث ہوتا ہے کوئی کسی کسی ایک نے یہ ہمارا اینی کا ارث ہوتا ہے ہندی میں جیسے میں نے آپ کو بتایا اب ہم آتے ہیں اس کے بہت زیادہ اینپورٹنٹ پوائنٹ کے بارے میں جو ہمارے اینپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے this is very very important point یہاں پہ لکھ لیجیے گا اینی کا پریوگ اینی کا پریوگ ہم اینی کا پریوگ ہم سنگلر اینی کا پریوگ ہم تھوڑا صحیح سے لگ دیتے ہیں جو آپ کو دکھائی دیں اینی کا پریوگ ہم سنگلر کاؤنٹو بل ناؤن سنگلر کاؤنٹو بل ناؤن پلورل کاؤنٹو بل ناؤن ایک بچن بستو ایک بستو کے ساتھ بھی اور بہو بچن بستو جو کئی ساری بستو ہیں اس کے ساتھ بھی اور انکاؤنٹو بل ناؤن ان سب کے ساتھ کرتے ہیں اینی کا پریوگ ہم سنگلر کاؤنٹو بل ناؤن پلورل کاؤنٹو بل ناؤن اور انکاؤنٹو بل ناؤن کے ساتھ کرتے ہیں کے ساتھ کر سکتے ہیں یہ ہمارا پوائنٹ ہے that is ٹھیک ہے یعنی اینی کا پریوگ ہم سنگلر کاؤنٹو بل ناؤن کے ساتھ کر سکتے ہیں سنگلر کاؤنٹو بل ناؤن میں ایسا کہہ سکتا ہوں جیسے کی اینی بک اگر میں اینی بک بولوں تو بلکل صحیح ہوگا کیونکہ یہ کیا ہے بک کیا ہے ہماری بک ہمارا سنگلر کاؤنٹو بل ناؤن ہے بک ہمارا سنگلر کاؤنٹو بل ناؤن ہے جیسے آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں پہ done تو اینی کیا ہے اینی کا پریوگ ہم سنگلر کاؤنٹو بل ناؤن پلورل کاؤنٹو بل ناؤن اور انکاؤنٹو بل ناؤن کے ساتھ کرتے ہیں سنگلر کاؤنٹو بل ناؤن یعنی بک ہو گئی اینی بک ایسا ہے تو ٹھیک ہوگا اگر یہ ایسے بھی آ جاتا اینی بک تو کبھی مت کاٹنا یہ بھی صحیح ہوگا دیکھو پلورل کاؤنٹو بل ناؤن پلورل مطلب بہوچن کاؤنٹو بل مطلب گننے والی ناؤن مطلب سنگیا یعنی کوئی وستو تو کیا ہے بک کیا گن سکتے ہیں اور یہ پلورل اینی بک کاؤنٹو بھی ٹھیک ہوگا اینی بک کاؤنٹو بل ناؤن جنہیں ہم گن نہیں سکتے جیسے کی اینی ملک اگر میں اینی ملک بولوں بلکل صحیح ہوگا حالانکہ پڑھنے میں آپ کو تھوڑا صحیح نہیں لگ رہا کیونکہ یہ سواد نہیں دی رہا دی رہا سا ٹیسٹ آ رہا ہے نا پڑھنے میں بٹی ایر بیا یہ کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے یہ انگلیس گرامر ہے یہ رول ہے رول کا ہمیں فولو ہی کرنا پڑے گا اس کو ملنگن نہیں کر سکتے تو اینی کب ریوگو من کاؤنٹو بل ناؤن کے ساتھ کر سکتے یعنی اینی ملک کہوں تو صحیح ہوگا میں اگر یہاں پہ بولوں اینی وارٹر تو بلکل صحیح ہوگا میں آپ کو یہاں پہ بولوں اینی منی تھوڑا پیسہ کوئی بھی پیسہ مانی پیسہ ہاں واقعے میں میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا اگر آپ لوگوں کو نہیں پتو مانی جو ہے انکاؤنٹو بل ناؤن ہے پیسہ حالکہ ہم گل لیتے ہیں دو لاکھ تین لاکھ دس ہزار بھی سہزار بٹ پیسہ ایک انگلیس گرامر میں انگلیس ڈومین میں ایک انگلیس کے چھیتر میں یہ ایک انکاؤنٹو بل ناؤن ہے تو ہم اینی منی بول سکتے ہیں اینی منی اینی ورگ اینی لگیج ایسے کر کے ہم یوز کر سکتے ہیں لائک اینی لب کوئی پیار اس طریقے سے جو بھی انکاؤنٹو بل ناؤن ہوں گی ان کے ساتھ ہم اینی لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ایک چھوٹا سا پارٹ تھا جو میں نے آپ کو بتایا this is very very important point اینی کا آرث ہوتا ہے کوئی کسی کسی ایک اینی کا پریوگ ہم سنگلر کاؤنٹو بل ناؤن plural countable noun اور uncountable noun کے ساتھ کے ساتھ کر سکتے ہیں یہ لگ دیا میں نے اور یہ example میں نے دیا آپ کو any book singler uncountable noun any books plural countable noun any milk any water any money یہ ہمارا کیا ہے any money تو یہ ہمارے کے uncountable noun ہیں ان کے ساتھ بھی ہم any کا use کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں is that clear تو ہم نے یہاں پہ اس ویڈیو میں ابھی ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ any کا use ہم مطلب ہر طریقی ناؤن کے ساتھ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ simple سا point یاد رکھیں کہ any کا پریوگ ہم سبھی ناؤن کے ساتھ کر سکتے ہیں کام ختم ایسا ہو گیا اب آتے ہیں ہم any کے دوسرے point کے بارے میں done یہ اللہ point کافی important ہے guys آپ اسے ایسے بھی لکھ سکتے ہیں any کا دوسرا point یعنی کی second point تو لکھ لیجئے یہاں پر any کا پریوگ میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ آپ بھی لکھئے any کا پریوگ یہاں پہ error آتا ہے any کا پریوگ نیگٹیو 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 سینڈنس یعنی کی نکار آتمک واقع نیگٹیو سینڈنس اور انٹرگیٹیو انٹرگیٹیو یعنی پرشن واجچک یعنی any کا پریوگ نیگٹیو سینڈنس اور انٹرگیٹیو سینڈنس میں کیا جاتا ہے میں کیا جاتا ہے میں کیا جاتا ہے پرنتو پرنتو any کا پریوگ یہ لائن بہت انپورٹنٹ ہے پرنتو any کا پریوگ سیمپل واقعے میں نہیں کیا جاتا ہے سیمپل واقعے کا مطلب ہوگی ہے افرمیٹیو یعنی سکار آتمک واقعے میں نہیں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے پرنتو اینی اینی بریوگ افرمیٹیو سینڈنس میں نہیں کرتے ہیں افرمیٹیو سینڈنس میں نہیں کرتے ہیں افرمیٹیو 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 کلاس اور یہ بی اوپشن یہ سی اوپشن اور یہ ہو گیا ہمارا نو ایرر دی اوپشن اب مجھے بتائی کون سا پورشن گل دے گئیز تو یہاں پہ دیکھئی یہ سینڈنس کیسا ہے بلکل سیمپل ہے سکار آتمک ہے بلکل سیمپل ہے یعنی کی وہ کیسا افرمیٹیو 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 اور میں نے کیا لگا پرنتو اینی کا پریوگ افرمیٹیو سینڈنس میں نہیں کیا نہیں کرتے ہیں تو یہاں پر اینی کا یوز نہیں ہوگا کیونکہ یہ سیمپل کا ہے بلکل سیمپل اس میں نہ نوٹ آرہا ہے اور نہ اس کے اندر انٹرگیٹی کوئی اس ایم آر سورو میں آرہا ہے نہ ڈولی چھینڈی کا ورڈ آرہا ہے سیمپل واقع ہے یہاں پر اینی کا یوز نہیں ہوگا کیونکہ افرمیٹیو کا مطلب کیا ہوتا ہے سکہ راتمک سکہ راتمک کا مطلب کیا ہوتا ہے بلکل سیمپل واقع ہے جس میں سبجیکٹ کسی کام کرنے کی ہاں بھرتا ہے تو یہاں پر اینی کا یوز نہیں ہوگا اینی یہاں پر گلت ہے میں اس کو erase کر رہا ہوں تو دوسرا سینٹیز دیکھتے ہم یہاں پر تیکھ سینٹیز ایسے دیتے جیسے کی you have you have given me any money you have given me any money یہاں پر دیکھیں b options c options اور یہ بن گیا ہمارا no error اور یہ ہو گیا ہمارا d options اب دیکھیں کون سا portion غلط ہے تو یہاں مالی جی کہ ہم exam میں بیٹھے ہوتے اور یہ question number 11 ہوتا اور ایسے دیتا you have given me any مانی تو دیکھ دو simple سا رہے کیسا سینٹنس ہے simple واقع میں any نہیں آتا ہے تو یہاں پہ any کیا ہے ہمارا بس غلط ہے ایسے ہمارے سامنے مالی چار گولے ہوتے یعنی یہ d option کا یہ c option کا suppose کہ میں اس کو erase کر دیتا ہوں ایسے مالی چار گولے ہوتے a b c d اور چار گولے ہوتے ہیں ایسے جب ہم سسٹم پہ جاتے paper دینے کے لئے ٹھیک ہے computer رائز جو paper ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا c غلط ہے c پہ جا کے ٹک کیجے اور ایک number done guys done تو ہم نے یہاں پہ سیکھا any کا بری اسی پہ ہم کام کریں گے کیونکہ اب مالی کوشن ایسا ہوتا کی do you do you take any any bread do you take any bread کیا آپ نے اور یہ مالی جی ہم یہاں پہ ہم لے لیتے اس کو ریس کر دیتے تھوڑا سا اور یہاں پہ میں لگ دیا question mark do you take any bread کیونکہ یہ interrogative بن رہا ہے question mark اور اسی options ہو گیا اور یہ ہو گیا ہمارا no error so guys آپ یہاں پہ دیکھیں آپ do you take any bread یہ غلط نہیں ہے کیونکہ bread uncountable noun and any gupry can noun plural or singular or countable uncountable ہو سب کے ساتھ any آ جاتا ہے بس any کا ایک ہی فنڈمائن میں رکھئے گا دیماغ میں بس وہ کہا ہے کہ any کا پریغ affirmative sentence میں نہیں کرتے ہیں یہی والا error میں آتا ہے اور ایک اور error آئے جو میں پڑھا ہوں گا دیکھیں اس کے بعد یہ یہاں پہ آئے گا no error آئے گا اس میں کوئی mistake نہیں ہے کیونکہ sentence کی سرواد helping ورسے ہو رہی ہے do سے to do you take any bread کیا آپ کوئی bread کھاتے ہیں کیا آپ کچھ تھوڑا بہت روٹی کھا لیتے ہیں ایسے ہو گیا تو this is a no error چلی اس کو ریس کرتے ایک اور دیکھ میری ویڈیو کو روک کے آپ اسے نوٹ ڈاؤن کر لیجے گا چلی دیکھیں ایک did you give me any help when did you give me any help اب یہاں پہ دیکھیں b option c option اور یہ ہو گیا ہمارا no error کیا یہ غلط ہے اب یہاں پہ دیکھیں گیا ہے when did you اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں when when did you give me any help آپ نے میر کو مدد دی آپ نے مجھے کبھی کوئی مدد دی ایسے یہاں پہ دیکھیں یہ when کیا ہمارا ڈولو چھمیلی کا word یعنی یہ پرشن وادشک بن رہا ہمارا اور میں اپنی ویڈیو بنا چکا ہوں اسے وہاں watch کر سکتے ہیں انگلیس والے یوٹیوب چینل بل تو یہ انٹرگیٹیو ہے اور انٹرگیٹیو میں اینی کا پریوگ کیا جا سکتا ہے تو یہ نو ایر ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی مستیک نہیں ہے تو وین دی ڈیو گیب می اینی ہیل آپ نے میری مدد کی آپ نے مجھے کب کوئی مدد پردان کی چلیے سو ہم اب یہ تو ہمارا یہ پارٹ میں نے آپ کو پڑھایا کہ اینی کا پریوگ سمپل واقعے میں نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا یاد رکھے گا چلیے ہم اگلے پوائنٹ پہ آتے سو گائز یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ یار میرے پر ٹرس کیجئے میں سچ بول پوائنٹ بہت جبر جبر میں آتا ہی آتا ہے دیکھیں یہ ہمارا کہہ سکتا ہوں کہ اینی کا تیسرا پوائنٹ اینی کا تیسرا مہد پوائنٹ ہے بہت زیادہ مہد پوائنٹ وندو ہے بہت زیادہ یہ important پوائنٹ ہے اینی کا تیسرا پوائنٹ یہ پی تیسرا پوائنٹ کیا ہے یہ سی لکھ لیجی یدی سینٹنس میں یدی کسی واقع میں میں لکھ دیتا ہوں یدی کسی واقع میں یہ میری بیڈیو ان بچوں کے لیے موصلی ہے جو انگلیش میں بہت زیادہ ڈل ہیں جن کو بلکل انگلیش نہیں آتی اور میں آپ کو بیس سے لے بلکل اگر اسے باہر کچھ ہو تو مجھ بتانا تو یدی کسی واقع میں نو دے رکھا ہو نو دے رکھا ہو دے رکھا ہو تو تو اس تو اس واقع میں ہم کبھی بھی اس واقع میں ہم کبھی بھی a a ہو گیا n ہو گیا اور any کا پریوگ نہیں کرتے ہیں n کا پریوگ نہیں کرتے ہیں نہیں any کا پریوگ نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے یدی کسی sentence کے اندر no دے دے رکھا ہو تو اس واقع میں ہم کبھی بھی a and any نہیں لگاتے ہیں وہ غلط ہوتا ہے تو یہاں پہ rule کیا بن گیا ہمارا کہ no کے ساتھ بچوں 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 problem ہو جاتی ہے ٹھیک ہے accept it اور یہ ہو گیا ہمارا no error اب بتو بھی ہے کیا غلط ہے کلیجے گا میری ویڈیو کو رکھ کے آپ ٹھیک ہے میں اس کا ایک پریکٹیس ریڈ بھی دوں گا کیسے 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 اور error آ سکتے ہیں بنتے ہیں آپ کو ہم وہ سکھائیں گے چلے ایک اور error دیکھیں آپ یہاں پہ اب یہاں پہ ایک option لکھ دیں یہاں پہ کی is there is there no خالستان man who can who can do it done یہ question میں نے بنا دیا is there no man who can do it اور یہاں پہ آپ کو چار option دے رہے ہیں مالی جے question number یہ 31 ہے اور پہلا option میں میں نے دیا کہ یہاں بتائیے کیا a آئے گا پھر میں نے دوسرے option میں دیا کیا یہاں پہ n آئے گا تیسرے option میں میں نے دیا یہاں پہ کیا یہاں any آئے گا اور چوتھے option میں میں نے لکھ دیا یہاں پہ کی none of these تو مجھے بتائیے is question number 31 میں is question number 31 میں کیا آئے گا is there no خالستان man who can do is there کیا یہاں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے ٹھیک ہے جو اسے کر سکتا ہو جو اسے کر سکتا ہے تو بتائیے اس میں کیا ہے کہ option میں بتائیے بتائیے everybody تو یار سمبل سی بات ہے no لگ رہا ہے یہاں پہ جب no لگ رہا ہے تو no کے ساتھ ہم a and any نہیں لگاتے ہیں تو نہ تو یہاں پہ a آئے گا نہ یہاں پہ b والا option n آئے گا نہ c option any آئے گا کیا آئے گا ہمارا none of these آئے گا کیونکہ آپ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ no کے ساتھ ہم a and any نہیں لگاتے ہیں یہی exams کے اندر آتا ہے سو گائز اس کو note down کر لیجے گا میں اس کو erase کر رہا ہوں تاکہ میں آپ کو اور آگے بتاؤں چلیے بڑھتے ہیں آگے ہم اور یہ بہت ہی ٹاپ لیول کی questions ہیں آپ کے سی جل سی پیو ایم ٹی ایز آئی بی کے exams ہو گئے آپ کے بینکنگ ہو گئے آپ کا میں بتا رہا ہوں بینک پیو کے اندر اور بینک کلر کے اندر بھی questions آ چکے ہیں کئی بار چلے ہی question اور دیکھیں آپ کو اب آپ کو ہی question مال لیجیے اس طرح کے فسادے کہ she she has no flinda blank flinda blank بنایا آئیس کریم ایسے بنا دیا اور یہاں پہ لگا she has no خالیستان آئیس کریم done اب یہاں پہ بولے کی بتائی بھری ہے آپ یہاں پہ لگ دے a b option میں لگا دے any اس میں لگا دے any c option many ہو گیا اور چوتھے option میں لگ دے یہاں پہ none of these ایسے دے آپ کو تو مجھے بتاؤ کون سا آئے گا بچہ بہت جلدی سے جائے گا وہ سوچے گا آئیس کریم that is آئیس کریم وہ سوچے گا یہاں پہ آئیس کریم لکھا ہوا ہے تو i کا مطلب کیا یہاں پہ بول ساونڈ آ رہا ہے a a a a چوتھے گا اور n لگا دے گا سوچے گا exam is very easy بڑا آسان exam but not at all guys یہاں پہ کیا لگ رہا ہے no لگ رہا ہے no 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 اور no کے ساتھ a نہیں لیتے n نہیں لیتے n ہی نہیں لیتے تو the right answer کیا ہو جائے گا ہمارا none of these اس کے پاس کوئی آئسکریم آئسکریم نہیں ہے this is the right answer done چلیے ایک اور دیکھتے ہیں example آگے بڑھتے ہوئے please guys مجھے کمنٹ کر کے جروب دائیے کیسے لگ رہی میری بیڈیو اور تاکہ ہم آپ کو اور بہتر سے بہتر دیں اچھے چھے بیڈیو ایک کوشن سوار دیکھیں جرہا یہاں پہ لکھ دیں کہ we جیسے example یہ لے لیتے ہیں کہ جس میں null آجائے no آجائے we have we have no we have no any یا we have no an elephant چلیے میں نے elephant لگ دیا elephant ٹھیک ہے a b c اور یہ ہو گیا ہمارا no error میں نے ایک ایسی چھوٹا سا بنا دے سمجھانے کے لئے we have no an elephant ہمارے پاس کوئی ہاتھی باتی نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ہاتھی باتی نہیں ہے ہم actually کہے کہ we don't domesticate elephant ہم کوئی ہاتھی باتی نہیں پالتے ہیں domesticate کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی جانور پالنا ہوتا ہے done تو we have no an elephant ہمارے پاس نہیں ہے ایک ہاتھی آپ کو اچھا لگے گا دیکھنے میں پڑھنے میں اچھا لگ رہے ہیں we have no ہمارے پاس کوئی نہیں ہے ایک ہاتھی کیا ایسا ہوگا نہیں تو جب no آ گیا تو n نہیں آئے گا this portion is wrong تو بس یہ چیز کو آپ یاد رکھے گا point میں یہ بہت زیادہ important point جو میں نے پڑھا ہے کہ exam میں اگر no ہو تو a and any نہیں آتا ہے done i hope مجھے لگتا ہے آپ کو یہ doubt یہ concept clear ہو چکا ہوگا اب میں آپ کو any کا اگلا point پڑھاتا ہوں دیکھے guys اگلا point ہے ہمارا یہاں پہ جو بہت زیادہ important ہے آپ کو بدہ دوں کہ یہ کسی sentence میں آپ لکھ لیجی any کا چوتھا point ہے fourth point ہے تو آپ لکھ 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 یہ کسی واقعے میں یدی کسی واقعے میں پجیسی case دے رکھا ہو کیا دے رکھا پجیسی case دے رکھا ہو ٹھیک ہے پجیسی case دے رکھا ہو میں لکھ دے رہا پجیسی case دے رکھا ہو یدھی کسی واقعے پچھے سے کس دے رکھا ہو دے رکھا ہو یا object us them اور you دے رکھا ہو میں لکھ دے رہا ہوں you دے رکھا ہو you دے رکھا ہو یا demonstrative adjective دے رکھا ہو کیا دے رکھا ہو demonstrative میں ایسی میں ہی سمجھا دیتا ہوں سارے آپ کو demonstrative adjective دے رکھا ہو demonstrative adjective دے رکھا ہو مالی جی کی کسی سینٹینس کے اندر آپ کو مالو possessive case دے رکھا ہو object object یعنی us them you you جو ہے یعنی object کے روپ میں ہو object دے رکھا ہو یا demonstrative adjective دے رکھا ہو demonstrative adjective دے دے رکھا ہو تو ان سب تو ان سب تو ان سب کے ٹھیک پہلے ان سب کے ٹھیک پہلے ہم اینی آف لگاتے ہیں کیا لگاتے ہیں اینی آف لگاتے ہیں اینی نہیں یا یہ یاد رکھنا بس ان سب سے پہلے ہم اینی آف لگاتے ہیں اینی نہیں لگاتے ٹھیک ہے تب دیکھیں رول بنا دیتے ہیں ہم ایک ایک کر کے آپ کے لئے تو پہلا ہمارا رول یہ ہو گیا possessing case possessing case ہوتا ہے کیا ہے possessing case ہوتا ہے ہمارا my his her our your their اور ایسے کسی کا نام آجائے جیسے like for example رامز یا پھر ایسے کسی کا نام آجائے like سنیتاز انہیں ہم possessing case کہتے ہیں تو possessing case سے پہلے کیا آئے گا ہمارا اینی آف آئے گا کیا آئے گا گائز اینی آف آئے گا یہ یاد رکھنا ایک تو رول ہو گیا ہمارا یہ آلا done ایک تو یہ رول ہو گیا ہمارا پوائنٹ یہ یاد رکھنا یہ سو ہی گائز یہ ہمارا possessing case ہے possessing case سے پہلے اینی آف آئے گا پھر میں نے بتایا یہ ہمارا object تو یہاں دیکھنا دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا یہاں پہ اگر ہمارا object us them اور you ہے یعنی you object کی روپ میں ہے تو ان سے پہلے بھی کیا آئے گا ہمارا ان سے پہلے بھی ہم any of لگائیں گے اس کو erase کر کے دوبارہ لکھ دیتا ہوں میں تھوڑا سائی سے یعنی ان سے پہلے بھی ہم کیا لگائیں گے any of لگائیں گے اس اس سے پہلے any of آئے گا ہمیں شہد رکھنا آپ done اور we اور ہمارا آگیا ہمارا them done them ہو گیا ہمارا یہ ہمارا object ہے انہیں ہم object کہتے ہیں اور you کیا ہمارا object ہے تو یہ ہمارے object کے پارٹ ہے ان سے پہلے ہم کیا لگائیں گے any of لگائیں گے تو یہ سارے کے سارے ہمارے کیا ہیں یہ ہمارے object ہیں done اور یہ ہمارا کیا ہے یہ سارا کا سارا ہمارا کیا ہے possessive case ہے یہ ہمارا possessive case ہے انہیں ہم possessive case کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب کیا بچہ ہمارے پاس demonstrative adjective demonstrative adjective کیا ہوتا ہے بتا دیتے ہیں ہم آپ کو یہاں پہ demonstrative adjective کہتے ہیں جیسے this یہ ہے that وہ these یہ اور اور those وے انہیں ہم کہتے ہیں demonstrative adjective تو یاد رکھنا گائز this that these those ان سے پہلے بھی کیا لگائیں گے ہم any of لگائیں گے کیا لگائیں گے ہم any of لگائیں گے تو یہ تھا ہمارا پوائنٹ جو میں نے آپ کو سمجھایا us them you 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 اگر object کی روپ میں تو اس سے پہلے کیا آئے گا any of آئے گا my his her our your their rams sunitas انہیں پچھسیسی کیس کہتے ہیں ان سے پہلے any of آئے گا these that these those ان کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں demonstrative adjective آج آپ یہ بھی جان لیجے کہ demonstrative adjective ہے کیا چیز demonstrative adjective تینے ہم demonstrative adjective کہتے ہیں تو ان سے پہلے ہم any of لگائیں گے اب ہم دیکھتے ہیں اس سے related error کیسا آیتا ہے چلیے بڑھتے ہم error کی طرف جیسے questions میں نے یہاں پہ لکھ دیا کہ جیسے کہ I have جیسے questions میں نے یہاں پہ چلو اسے تھوڑا دوسرا question بنا دیتے ہیں اچھا سا مالی چی question number one میں نے لکھا کہ the principle the principle the principle did not not is called in the class یہ B options ہو گیا ہمارا اور یہ ہمارا A options ہیں کئی بار ہو جاتا ہے ہم mistake میں لکھ دیتے ہیں پردانا چارے نے نہیں ڈاٹا اور مالی چاہیییو تم میں سے کسی کو بھی اور یہ ہو گیا ہمارا no error یہ کیا ہو گیا ہمارا no error تو بتائیں which portion is wrong everybody tell me this میں نے بتایا تھا ابھی آپ کو اس page پہ میں آپ کو آگے لے جاتا ہوں آپ کو دکھ جائے گا یہ دیکھیں میں لکھا تھا کہ اگر یو ہمارا object ہوگا تو کیا آئے گا اینی آف آئے گا اینی آف آئے گا میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے تو چلی ایک آئے گا یہاں پہ یو کیا آبجیکٹ ہے تو یہاں پہ اینی کھا یوز نہیں ہوگا یہاں پہ اینی کی جگہ اینی آف آئے گا 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 this is the right hand so the see portion wrong ہے یہاں پر ایک اور دکھے جڑا جیسے ہی question ہے دکھے ہاں پہ he he does not he does not talk to any my friend میں نے کیا لکھا any my friend اور میں نے یہاں پہ لکھ دیا یہ b portion یہ c ہو گیا اور e ہو گیا ہمارا no error تو چلیے اب آپ مجھے بت داؤ which portion is right or wrong he doesn't talk to any my friend وہ میرے کسی بھی دو سے بات نہیں کرتا تو اس sentence میں آپ دیکھیں کیا error وہی ہے simple my کیا ہے یہاں پہ my ہمارا کیا ہے my یہاں پہ ہمارا possessive case ہے اور possessive case سے پہلے any نہیں آتا کیا آتا ہے any off آتا ہے possessive case سے پہلے any نہیں آتا any off آتا ہے جبکہ آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو صحیح لگے گا یہ کہ he doesn't talk to any my friend وہ میرے کسی دو سے بات نہیں کرتا ہے آپ کو اچھا لگ رہا ہے but یہ grammaticalی غلط ہے تو یہاں پہ any کے جگہ any off آئے گا کیونکہ my کیا ہے my possessive case possessive case سے پہلے any نہیں any off آتا ہے یہ دیکھیں میں نے rule بنا دیا یہ دیکھیں my era تو my سے پہلے کیا آئے گا any off آئے گا یہ میں نے بنا رکھا ہے چلے ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ میں سارا erase کر دی رہا ہوں گائز اس کو not down کے لیجے گا آپ ٹھیک ہے تو this is a part آپ نے دیکھا یہ any کا use تھا تو یاد رکھنے اس طریقے سے ایک questions اور بناتے ہیں آپ کے لئے دیکھیں یہاں پہ مالی جی question number یہ ہوتا ہمارا question number تیرہ اور یہاں پہ questions میں بنا دوں you you can not میں نے کیا بنایا یہاں پہ you can not you can not beat you can not beat اور یہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا اور یہاں پہ میں نے لکھ دیا پہلا آپشن اینی سم اور میں نے یہاں پہ لکھ دیا اور یہاں پہ اور یہاں پہ اینی آف اور یہاں میں نے لکھ دیا سم آف اب آپ مالی جی یہ question number تیرہ ہے اس کے چار options میں نے ایسے دے دیئے آپ کو exams میں میں examiner میں نے پیپر سیٹ کر دیا مالی جی سیجل میں آرہا ہے یہ question سپوچ کہ سیجل میں یہی question آرہا ہے ہو سکتا ہے آپ ہی جائے کئی ورس سرسوتی بیٹھ جاتی جو بان پہ مالو یہی کوشن آجائے you can not بیٹ his brother پتائیے any some any of some of تو میں آپ کو پیس سے پہلے میں نے سم کا ایک ویڈیو بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہم آپ پہ اور ہم سبھی جانتے ہیں یہاں پہ کیا لگ رہا ہے not تو آپ جب یہاں پہ not لگ رہا ہے یہاں پہ کیا لگ رہا ہے not لگ رہا ہے تو آپ سبھی کو پتا ہے کہ not کے ساتھ negative sentence میں some some of نہیں آتا تو یہاں پہ some some of غلط دونوں option کار دیئے میں نے کیونکہ یہ واقعی negative ہے negative میں some of use نہیں کیا جاتا ہے یعنی negative sentence کے اندر یاد رکھنا ہے جو some سے بنتے سب دیں some negative واقعیوں کے اندر some something someone somebody یہ نہیں آتے ہیں negative واقعے کے اندر ٹھیک ہے تو some of غلط اب اچھا نیو اور any of ان میں سے بتائی کون سا ہے میں یہاں پہ دیکھا his کیا ہے his ہمارا possessive case یہ کیا ہے ہمارا possessive case جب ہمارا his possessive case تو possessive case کے ساتھ any نہیں کیا آتا ہے any of آتا ہے c is the right answer c پہ ٹک کریں گے اور ہمارا ایک number done ہو جائے everybody done ہوتا ہے جو میں آپ کو پڑھ رہا ہوں چل ہم آگے بڑھتے any کا ایک بہت most important part ہے اس کے بارے میں اس کو erase کر رہا نوڈ ڈاؤن کر لیجیے گا ایک سنتیز جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں پڑھانے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ اسے کر پاتے یا نہیں دیکھیں کوشن سے یہاں پہ مالی کوشن سے یہاں پہ کوشن نمبر 21 21 یہاں پہ لکھ دیا کہ she can run some faster یہ F.A.S.T.R faster لکھا ہے میں اس کو دوبارہ ہی ریس کر کے پھر سے لکھ دیتا ہوں آپ کے لئے faster some faster A that is B and C option اور یہ ہو گیا ہمارا no error بتائیے کیا غلط ہے صحیح ہے she can run faster she can run some faster وہ تھوڑا تیج دوڑ سکتی ہے کیا یہ صحیح ہے چلے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ تو ہمارا یہاں پہ این کئی کور پوائنٹ بندہ ہیں جو آپ لکھ لیچھے میں لکھ دے رہا ہوں یہاں پہ کی این کپری یوگ یہ بھی کافی ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے گائز ویری ویری ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں ہمارا این این کپری یوگ ہم کمپیریٹیو ڈگری این کپری یوگ ہم کمپیریٹیو ڈگری کمپیریٹیو ڈگری س پہلے لگا سکتے ہیں یعنی کمپیریٹی ڈگری سے پہلے این کا یوز کیا جاتا ہے سم کا یوز نہیں کیا جاتا ہے سم کا پریوم کمپیریٹی ڈگری کے ساتھ نہیں کرتے کبھی ہم نہیں ایسا نہیں سکتے سم ٹولر ٹھیک ہے اس طرح سے کمپیریٹی ڈگری کا یوز تو وہ تھوڑا سا گلہ ہو جاتا ہے کہ سم ٹولر تھوڑا سا کچھ لمبا سا ایسے تھوڑا سا مسٹک ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ہمارا سم کی جگہ پر کیا آئے گا این آئے گا کمپیریٹی ڈگری میں بتا دیرا چاہتا ہوں کی موس کمپیریٹی ڈگری میں کیا ہوتا ہے مور آتا ہے جیسے کہ مور ٹول یہ کمپیریٹ ڈگری تو میں این مور ٹول کہہ سکتا ہوں مور کمپیریٹ ڈگری کی پہچان ہے تو مور وڑ تو مور ٹول ہو تو این مور ٹول کہہ سکتے ہیں بلکل صحیح ہوگا اگر میں یہاں پر بولو کہ این چیپ چیپ کا مطلب سستہ ہوتا اور یہ بن گیا ہمارا چیپ این چیپ تو یہاں پہ یہ کمپیریٹ ڈگری ہے سی سے کمپیریٹ اور ڈی ڈگری بنا دیتے اس کو ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کمپیریٹ ڈگری ہے این چیپ این فاسٹر این ٹول جیسے ٹول کیا ہوتا بڑا اور ٹول میں ای آر لگا دیا تو ٹول بن گیا کمپیریٹ ڈگری تو میں این ٹول بھی کہہ سکتا ہوں این ٹول تیس طریقے سے این کا پریوگ ہم جو ہیں کمپیریٹ ڈگری میں کر سکتے تو یہاں پہ سم فاسٹر کی جگہ جو یہاں پہ این فاسٹر کا یوز کیا جائے گا is it کلیر done اب ہم دیکھیں گے این کا بہت ہی موس انپورٹن پارٹ یعنی جسے ہم کہہ سکتے ہیں این کا چوتھا پوائنٹ ہے بہت انپورٹن پوائنٹ ہے یہاں پہ لگ لیجیے کی این کا پریوگ ہم این کا اب اسے لگ ہوتا ہے کمپیرٹیو جو ایڈورب ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی ہم کرتے ہیں تو ہمارا یہاں پہ رول بنا کہ این کا پریوگ ہم کمپیرٹیو کمپیرٹیو ایڈجیکٹیو ایڈجیکٹیو کہہ دیں یا ڈگری کہہ دیجے ایک ہی چیزے کے ساتھ لگاتے ہیں اور اور این اینی کا پریوگ ہم کمپیرٹیو اور اینی کا پریوگ ہم کمپیرٹیو اینی کا پریوگ ہم کمپیرٹیو ایڈورب کے ساتھ لگاتے ہیں ایسا کبھی اقزام ہے تو کٹا نہیں جیسے کہ مالیچ میں کیا سکتا ہوں اینی ٹولر یہ بلکل صحیح ہوگا جیسے کہ ٹول کا مطلب کمپیرٹیو ڈگری یعنی پوزیٹیو ڈگری سے بڑھا جب میں آپ پڑھاؤں گا کمپیرٹیو ڈگری سپر ڈگری پوزیٹیو ڈگری تب آپ ساری ڈگری میں کونسیپ سے کلیر کر دوں چھوٹا سا پارٹ ہے ابھی سمجھ لیس اس کو جیسے ٹول مطلب لمبا اور ٹول میں ایر لگا دیا تو بن گیا ٹول دیکھیں یہ ایسے تھا یہ ٹول مطلب کیا ہوتا ہے لمبا اور آپ سبھی جانتے ہیں اڈجیکٹیو کیا ہوتا ہے جو کسی وستو ویکتی چیز کی قوالیٹی کو اس کی گڑووطہ کو بتایا اسے اڈجیکٹیو کہتے جیسے دودھ سفید ہوتا ہے تو دودھ کیسا ہے سفید ہے بس سوار کیجئے دودھ کیسا ہے انسر میں سریش سر کیسے ہیں اچھا ورڈ کیا ہے جیسے بارا اڈجیکٹیو ہے اس طریقے سے جیسے بال کالے ہیں تو بال کالے ہیں گھنے ہیں لمبے ہیں تو طال تھک مطلب گھنہ ہو گیا بلیک مطلب کالا تو جو رنگ روپ قوالیٹی قد کٹی چھائی چھوڑائی کو جو ورڈ بتائے اسے اڈجیکٹیو کہتے تو طال مطلب لمبا اور اس میں میں ای آر لگا دیا ٹھیک ہے کیا لگا دیا میں اس میں ای آر تو یہ بن گیا میرا سستہ ایڈورب کیا ہوتا کمپیرٹی ایڈورب کیا ہے جیسے ایڈورب ایڈورب ہوتا ہے کہ میں جب آپ ایڈورب پڑھاؤں گا تو اس میں ایڈورب پڑھاؤں گا ابھی کیونکہ یہ ٹاپک چل رہا ہے جو پورشن چل رہا بھی جب میں ایڈورب پڑھاؤں گا اس میں آپ کو سمجھاؤں گا ایڈورب کیا کیا ہوتے ہیں کیسے کیسے رہ رہ تھے فیلہ ہم نے بتا دوں کہ ایڈورب کسی کریہ کی بشیستہ بتائیں کسی کام کی بشیستہ کو بتائیں اسے ہم ایڈورب کہتے ہیں جیسے سچین پلیز ویل سچین کیسا کھیلتا کھیلتا تیج ہوگا تو فاسٹ بڑ گیا ایڈورب ہے تو دیکھیں اینی فاسٹ ہو گیا یہ یہ ایڈورب ہوا لیکن ہمیں کمپیریٹیو ایڈورب چاہیے تو اس میں میں کیا لگا دیا ای آر کیا بن گیا اینی فاسٹر ایسے بڑا جائے دوسرے ہم کیا بولتے ہیں کمپیریٹیو ایڈورب کہتے ہیں اگر اس طریقے کا سینٹس ہے اینی ٹالر اینی چیپر آپ کو آ جائے ایسے کر کے اگزام میں آ جائے اینی سمالر آپ کاٹ مد دینا یار کہیں آپ سوچے یہ تو کوئی ہوتا ہی نہیں اس لئے میں سمجھا رہا رہا ایسا کاٹ نہیں تو اینی فاسٹر ہو گیا ٹھیک ہے اس طریقے وڑوں کا کو کارنا نہیں اینی بیٹر کہہ سکتے ہم ٹھیک ہے جیسے کہ جیسے کہ اس چیز سے یہ چیز کافی اچھی ہے اینی بیٹر اس طریقے صحیح ہوتا ہے یہ اینی کا پارٹ جو میں اب پڑھ آیا یہ تھوڑی سی نولیج میں میں ڈالا ہے ابھی تو اس سے ریلیٹ کوئی ایرر آیا میں پوائنٹ تھے میں نے پڑھا دیئے اب میں آپ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو مین پوائنٹ کیا یاد رکھنا ہے آپ بس مین پوائنٹ یہ یاد رکھے گا کہ اینی اگر نو آئے گا ایک ایک پوائنٹ یاد رکھے دوسرا یالا اینی گبریوک سیمپل واقعے میں نہیں کرتے یہی دو پوائنٹ اگزام کے اندر اگزام پوست ہے اور یہی اگزام میں آ چکے ہیں آپ کے اور باقی میں نے اس ویڈیو میں پورا نہیں دیا ہے باقی سے ریلیٹی جو ایرر آتے ہیں اور کیسے ایرر آتے ہیں وہ آپ کو میں اس کے پریکٹس سیٹ میں ڈالوں سوچنے مجبور ہو جائے گا کیسا کوشن بنا رہے بہترین کوشن جسے کہتے کہ ایسے کوشن ہی پیپر میں آتے ہیں so guys thank you very much that's enough for today and thank you so much for watching my video like and share subscribe khaatu sham english wala jay shri sham haray